بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سوچ اور فکر کا کوئی گوشہ بھی اللہ رب العزر کی نگاہ سے اجل نہیں ہے بے شک وہ ہمارے سینوں کے راز بھی جانتے ہیں انسان کے خیالات اس کے الفاظ کی شکل اختیار کل لیتے ہیں الفاظ آمال بن جاتے ہیں اور آمال سے انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہیں خیالات اور سوچیں انسانی دماغ میں ضرور آتی رہتی ہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَلَكَدْ خَلَقْنَا لِنْنِسَانَوَا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَتْ دیکھئی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وساوس اس کے نفس میں آتے ہیں ایک ساتھی متنبع فرما دیا کہ ان خیالات اور وساوس کی کشم کشمے کہیں بہک نہ جانا یہ ضرور خیال رکھنا کہ ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب دل دماغ میں آنے والے خیالات اور سوچیں دوسرے انسان سے تو چھپ سکتی لیکن باری تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتی لہذا اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا چاہئے سوچ کو پاکیزہ اور صاف ستھرہ رکھنے کے لیے نیک صوبت اللہ والوں کا ساتھ بہت ضروری ہے اس طرح قرآن حکیم کا تعلیم و تفسیر کے ساتھ مطالعہ اور اس میں تدبر کرنا بھی انسان کے دل دماغ میں انقلاب برپا کر دیتے اس آجز نے ایفے میں تفسیر عثمانی علام اقبال کا کلام پڑھا بالی جبریل البانگ درہ پڑھی اس مطالعہ نے آجز کی سوچ اور فکر میں ایک ازطراب پیدا کر دی خیالات کا رخ مور دی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بہا نعمت کو دل میں پیدا کر دی آجز قصر سے یہ شیر پڑھتا رہتا تھا کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں صرف دنیا کی سوچیں بندوں کو غافل کر دیتی ہیں اس کا علاہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف رکھیں اتنا مصروف کہ ذہن کو خالی رہنے کا موقع نہ ملے کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں نعمت عظمہ قرآن حکیم عطا فرمایا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری غفلت دور ہوں اور قرآن حکیم ہمارے دل و دماغ کی بہار بن جائے اگر کبھی کوئی فارق وقت مل جائے تو اس میں خوب ذکر فکر کریں ہمارے حضرت پیز و الفکارہ منقش بندی بمجدی فرماتے ہیں ذکر کی قصر فکر کی گندگی کو دور کرتی ہے یاد رکھیں غفلت بندے کو تھنڈا اور سست کر دیتی ہیں اس لئے ہمارے مشاہ غفلت کے علاج کے لئے ذکر کی قصرت کرنا بتاتے ہیں اور باری طالع نے فرمایا یا ایوہ اللہ تعالیٰ نامن اذگرونے یا ایوہ اللہ تعالیٰ نامن اذگرونے اللہ ذکر کسیرا ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر قصرت سے کرو بعض لوگ ذکر فکر نمازوں میں بھی مختلف سوچوں میں مشہور رہتے ہیں عورتیں تو نماز میں کھانا بنانے کی سوچ کپڑے دھونے یا سینے کی سوچیں یا دوسرے گھر کے کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں مرد ہیں تو وہ اپنے کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی نوکری کی سوچیں کبھی بازار کی سوچیں دل میں پیدا ہوتی ہیں آخرت سے اتنے غافل ہیں کہ آخرت کی سوچ بھی مشکل سے دل میں آتی ہے بلکہ ایک نوجوان نے ہمارے حضرت دامد برکاتوں کو بتایا کہ حضرت میری حالہ یہ ہے کہ میں نماز میں زنا کے منصوبے سوچ رہا ہوتا ہوں اس سوچ کو پاکیزہ اور صاف ستھرہ رکھنے کے لیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بہت ضروری ہوتے ہیں جس کی کسرت صحبت کی برکت سے فضول سوچوں سے چھٹکارہ مل جاتے ہیں صحبت سالت اور سالکنہ صحبت تالت اور تالکنہ نیک صحبتوں میں بڑی جلدی نیک بنا دے گی اور فضول صحبتوں میں بڑی جلدی فضولیات میں ملوث کر دے گی یہ تو اذر اذر کی فضول سوچیں سوچنے سے غفلت پینا ہوتی اور ہر وقت دماغ میں کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھی صحبت ہو یا اچھی کتاب پڑے یا قرآن کو غور و فکر سے پڑے یا میں اگر ابھی مر گیا تو کیا بنیں گا قبر میں کیا بنیں گا حشر میں کیا بنیں گا اور اللہ کے سامنے کیا چیز لے کے پیش ہوں گی تو یہ بار بار دور آتا ہے اس لئے کہ ملوث نے فرمایا جانے جملہ علم ہائیں ہستوائیں کہ تمام علوم کا خلاصہ یہ ہے تمام علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچی کہ میں اگر ابھی فوت ہو گیا تو کیا بنیں گا قبر میں حشر میں اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی تو تمام اچھے اچھے علوم کا حضرت نے لکھا یہ خلاصہ ہے تو اس سے بھی پھر سوچ بدل دیں آگے گفلت کا محول بندے کو گافل کر دیتا ہے اردگرد کا محول بندے پر بہت اثر کرتا ہے اگر اچھے محول میں ہیں تو انسان پر اچھائی کے اثرات ہوں گے اور اگر برے محول میں چلے گئے تو اس کے اثرات دل دبانگ پر وقت تک ہوں گے صرف اس صورت میں بندہ اس محول کے اثرات سے کچھ بچ سکتا ہے جب وہ اس سے دور رہے یا اس محول میں بھی ذکر اللہ ہی میں لگا رہے یا غلط محول سے شدید بیتاری رکھے غفلت والے محول سے بچنے کا اللہ تعالی نے سچے لوگوں کے ساتھ رہو کیا مطلب اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ ان کی صحبت اور ذکر و فکر کی برکت سے دوسرا انسان بھی اچھا ہو جائے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن حکیم میں اسی کے لئے ایک دعا بتائی نیک لوگوں کا ساتھ بندے کو غفلت سے بچا لیتے ہیں اس لئے کہ وہ ہر وقت نیکی کی قبر آخرت کی محبت الہی کے اور محبت رسول کی بات کریں اگر کوئی ہنسی مزاہ کی بات بھی ہوگی تو اس میں بھی کوئی اصلاح کا پہلو ہوگا اس میں بھی غفلہ نہیں ہوگی مزاہدہ خاجہ عزیز و علیہ وسلم مجذوب کے بارے میں ہے ایک مرتوانوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوب حمسہ ہے اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کہ آج کی مجلس میں کون سا بندہ ایسا تھا کہ جس کا دل ایک لمحے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا تمام سامین خاموش ہو گئے کہ وہ تو ہندسنے میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو گئے تھے تو انہوں نے سمجھانے کے لئے بتایا کہ الحمدللہ اس آجز کا دل اس تمام وقت میں ایک لمحے کے لئے بھی یاد علیہ سے غافل نہیں رہا جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں آج کل ہمارا محول بہت غافلہ نہ ہے بلکہ فاسکانہ ہے اس کو فجور ہو رہے اردگرد اس سے بچنا بہت ضروری ہے سکولز کالجز یونیورسٹیز آف آفیسز اور گھروں کے محول کا سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ غفلت کے سلام میں کس دردہ بہت چکے ہیں بہت کم مجالس ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذوق و شوق اور محبت سے کیا جاتا ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جتن جنتی بھی اس گھڑی پر افسوس کریں گے جو یادِ الٰہی کے بغیر گزر گئی ہوگی غفلوں کی صحبت غفل بنا دیتی ہے نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اس لئے اپنے اردگرد کے محول کو نیک لوگوں سے عباد رکھیں تاکہ ہماری غفلت بھی دور ہو سکے اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچانے کے لئے تنبیح فرمارے غافلوں میں سے نہ ہو جانا اللہ تعالی ہمیں غفلت والے محول سے ہماری افاظت فرمائے اور ہمیں ہر وقت ذکر فکر میں لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حضوری والی زندگی نصیب ہو جائے حضوری والی زندگی کے لئے ہمیں اس شیئر کا میساک بننے کی کوشش کرنے چاہیے جو ذکر کی گرمی سے شولے کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے عداب طریقت کا کون سو صفحہ آگے طریقت کے عداب میں رہا پڑھ رہے تھے کون سو پڑھ رہا تھے عداب نمبر آج مولانا بھی لکھا نہیں آئے تھے پھر چلے چوتھا ہو گیا اچھا صفحہ نمبر بائیس سالک کو اگر کسی مندل میں جلدی کامیابی نہ ہو تو دل تنگ نہ ہو صبر اور مسکینی کو اپنائے رکھے یعنی مختلف گناہوں کی وجہ سے یا محول کی وجہ سے بندے کی کیفیت بازوں کا ڈاؤن ہو جاتی اپ ہو جاتی مارے عظم فرماتے ہیں فنائیت نفسی سے پہلے پہلے اتار چڑھاو آتا رہتا اگر کسرت مراقبہ کریں اور فنائیت نفسی ہو جائے تو پھر اتار چڑھاو نہیں رہتا پھر ترقی ہوتی رہتی عضب نمبر پانچ سالک کے پاس اپنی حاجات سے زیادہ مال ہو تو اس سے فقرہ میں تقسیم کر کے آخرت کا ذریعہ بنائیں یعنی ضرورت سے زیادہ مال ہے تو اس کو آخرت کے لیے خرچ کر دے ورنہ مرنے کے بعد تو پھر دوسروں کے قبضے میں چلا جائے گا اور عموماً دیکھا گیا ہے جس نے خود نہ کمایا ہو وہ گلچھرے اڑاتا ہے برباد کر دیتا ہے پیسے ایزی کم ایزی گو اور جو خود میند مجاہدے سے کمائے گا اس کو ہوش ہوگا عضب نمبر چیس سالک کچھ چاہیے کہ لذیذ تعام لذیذ مشروبات اور لہو علاب کو ترق کرے اور ذکر کی لذہ حاصل کرنے کا طالب بنے عضب نمبر سات سالک اپنی خوش حالی پر خوش ہو کر اترائی نہیں تنگ حالی سے تنگ ہو کر گھبرائی نہیں بلکہ تقسیم الہی پر راضی رہے خوش حالی میں خوش ہو کر اترائی نہیں کہ میں تو بڑا مال پیسے والا ہو گیا ہوں اب میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پیسے میرے مسئلے حل کر دے گا لیکن ذین بسکونی شروع ہو جائے گی زیادہ پیسے سے اس طرح حالی سے تنگ ہو کر گھبرائی نہیں کیونکہ اللہ تعالی امیری کے ذریعے مال پیسے کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور غربت کے ذریعے بھی آزماتا ہے حدب نمبر آٹھ سالک اپنے اصلاف کو کبھی کم نظری اور حکارت سے نہ دیکھے کہ صلف صالحین سے یہ غلطی ہوئی وہ غلطی ہوئی بھئی آپ سے نہیں غلطی ہیں ہم وہ نہیں کسی طرح بعض لوگ صحابہ کے بارے میں ہی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں تو آپ بندے کو اپنی فکر ہونی چاہیے جو صلف صالحین ہیں ان کو کچھ نہیں کہنے چاہیے وہ قبروں میں چلے گئے ان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ آگئے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے حدب نمبر نو وارب انگو کو ذرا آہستہ بھولو صالح اپنے آپ کو مضامیر اور گانا بجانا وغیر سے بچائے اور قرآن مجید کی لذت پانے کا متمنی رہے کہ گانے بجانے کے سامان اور ڈھول باجے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بجائے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے پھر اس سے لذت بھی بندے کو آنے لگے ایسے سمجھے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اللہ کو سنا رہا ہوں اللہ کو سنا رہا ہوں عدب نمبر دس سالوں کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف کرنے اور نیک کہنے سے مغرور نہ ہو بلکہ اسے آزمیش سمجھے سالوں کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف کرنے اور نیک کہنے سے مغرور نہ ہو کہ لوگ اگر تعریف کر رہے ہیں آپ کو نیک کہہ رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے کیونکہ موت کے بعد ہی بندہ بے فکر ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں بے فکر ہو سکتا آپ ادھر دیکھیں قریب آکے بیٹھ جائے عدب نمبر گیارہ سالک آپ نے آپ کو تمام مخلوق سے کم تر حقیق سمجھے کیونکہ مخلوق کی باطنی خوبیوں سے یہ آگاہ نہیں ہے کیا پتہ کون سب بندہ کیسے ہے اگلے جہاں میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں کسی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے اگر اپنی کمیاں کتاہیاں دیکھتے رہیں گے تو پھر دوسرے حقیق نظر نہیں آئیں گے جو بندہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے گا پھر اس کو دوسروں کی خامیاں نہ کریں اس لئے امام ربانی مجید علیہ السانی فرماتے ہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی خامیاں دیکھنے میں لگ جاتے ہیں فلاں میں یہ فلاں میں یہ فلاں میں وہ اور اگر اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کو اپنی خامیاں نظر آتی رہتی ہیں اور وہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور جو بالکل ہی بندے مردود ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کو اپنے دروازے سے دھکا دے دیتا ہے ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کی خامیاں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے ان کی خامیاں دیکھنے شروع کر دیتے ہیں بس پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی خیر نہیں عام آدمی کے بھی منع کیا ہے کہ کمیہ کتہیاں نہ دیکھیں اور علم اکرام اور اللہ والوں کی کمیہ کتہیاں دیکھنا شروع کر دینا تو یہ تو بہت بڑا جرم بن جاتے ہیں عدم نمبر بارہ سالک اگر کوئی ناشاستہ کام کر بیٹھے تو اپنے نفس کو سزا دے مثلا اس کی مرغوبات روک لے اور اسے مجاہدہ و مشکت میں ڈالے کہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے کوئی لا یعنی باتیں کر لیں کوئی بھی گناہ کر لیا تو مجاہدہ و مشکت میں اپنے آپ کو ڈالے سزا دے تحجد لمبی پڑے استغفار کرے عدم نمبر تیرہ سالہ کو چاہیے کہ زمانے کے احوال اور دنیا کی باتوں کو جاننے کے لیے اخبار بینی وغیرہ سے پریز کریں وہ تو چھوٹی بات ہی اخبار بھی نہیں اب تو ہے جی ٹی وی وی سی آر ڈش اور موبائل اور ٹچ موبائل اب تو پتہ نہیں کیا کیا کبیرہ گناہ ہے اب تو ٹچ موبائل کے ذریعے سغیرہ نہیں کبیرہ گناہ ہوتے ہیں یاد رکھیں گندی اور بے ہیئی کی فلمیں دیکھنا کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اسے دل سے سالوں کو جائے کہ زمانے کے احوال اور دنیا کی باتوں کو جاننے کے لیے اخبار بینی وغیرہ سے پریز کریں اس سے دل میں انتشار پیدا ہوتا اور کلب کی توجہ مقصود اصلی سے ہٹ جاتی ہے کلب کی توجہ مقصود اصلی سے ہٹ جاتی ہے عدب نمبر چودہ سالوں کو چاہیے کہ آجزی اور خواری میں اپنی عزت جانے اور ظاہر کی بربادی میں اپنے باطن کی عبادی سمجھے پارا پارا کرد درزی جامارا کس زند این درزی علامارا درزی کپڑے کے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر ان کو حسین لباس بناتا کوئی اس پر تان نہیں کرتا بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جمال شاہ صاحب کو بلانا اگر مسروف نہ ہوا تو یا کریزاد کو کہیں نقشے والے کو ذرا میرے سے ملاقات کر کے جائے اگر نہیں گیا تو میرے سے ملاقات کر کے جائے عدب نمبر پندرہ اگر سالک پر کوئی ظلم کرے تو یہ بدلہ لینے کا خواہہ نہ ہو بلکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے صبر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے پتھر کھا کر بھی ان کے لئے دعائیں کی ہیں گاڑی تو میں نہیں لاؤں گا عزیز کو بیٹنے والے ہی در آئے چھوڑا دوسرا ماملہ پرسوں کو وہ کہہ رہے ہیں میرے بس شاہ صاحب نے پوچھے کس نے پیسے دیوں کہہ رہے ہیں میں لکھ کے لاؤں گا شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہی میں اندھر آپ کو ڈائیوڈت میں لاؤں گا ٹھیک وہ مائیوں بھائی کو کچھ کو ہمنات کا پتہ نے لکھا وہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب سے مشورہ کر لیں میں ادھر نہیں بلاؤں گا تو پھر عزیز کو ساتھ ہی بھی میں ساتھ لے داؤں گا آنکہ بھی لے دا ہوں گا ہاں نہیں اس ہی کے ساتھ چلے لے وہ چلے لے اچھا ٹھیک ٹھیک نقشے والا ہے چلا گیا وہ پمیشی کر رہے ہیں شاہ ہاں وہ پھر میرے سے مل کے جائیں کوئی پمیشوں میں کمی بیشی کر نہیں ہوگی تمہیں بتا جائیں میں بس فارغ ہوتا ہوں تھوڑی دیکھ کون سا نمبر تھا؟ سونا سالہ کو چاہیے کہ جب بھوک لگے تب کھائے جب نید آئے تب سوئے عادتاً کھانے اور سونے سے پرہیز کریں یعنی جب شدید بھوک لگے تب کھائے جب شدید نید آئے تب سوئے عادتاً کھانا سونا نہ بنائے کے زیادہ عادت بنا لی کبھی تھوڑی عادت بنا لی ورنہ زندگی ضائع وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہے عدب نمبر ساتھ سترہ سالہ کو چاہیے کہ ذکر ذکر اللہ کی کسرت کرے اور نفس کے ہیلوں بہانوں میں نہ آئے کیونکہ نفس جو ہے نا کسرت ذکر نہیں کرنے دیتا ہیلے بہانے کرتا ہے تو اس لئے نفس کے ہیلوں بہانوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اس لئے شروع میں زبردستی اور تقلف کرنا پڑتا ہے بعد میں وہ چیز عادت بن جاتی پھر عبادت بن جاتی ہے پھر اس کی حقیقت نصیب ہوتی ہے عدب ایٹھارہ سالہ سالہ کو چاہیے کہ اپنی عبادت و نیکی کی تعریف نہ کرے بلکہ یہ اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے عدب نمبر انیس سالک کو چاہیے کہ کرامات کا طالب نہ ہو اگر کرامات سرزد بھی ہو جائے تو اسے اپنے ایوب کی مانت چھپائے اور اپنا امتحان سمجھے سالک کو چاہیے کہ کرامات کا طالب نہ ہو اگر کرامات سرزد بھی ہو جائے تو اپنے اسے اپنے عیوب کی منت شپائے اور امتحان سمجھے بعض وقت کوئی دعا قبول ہو گئی یا ناممکن کام ممکن ہو گیا تو اس میں فیر بندے کو ہوتا ہے کہ میں تو صحبہ کرامت بن گیا تو اس وقت بھی اپنے آپ پہ توبہ استغفار کریں کہ یہ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہویا ہے میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں عدو نمبر بیس سالک کو چاہیے کہ اہل دنیا سے ہرگز میل جول نہ رکھے فقرہ کی صحبت اختیار کریں یعنی اہلی دنیا سے دوستی محبت نہ ہو بس ویسے ان کو دین کا فیدہ پہنچانے کے لیے نیت ہو کہ میں اس کو دین کا فیدہ پہنچاؤں گا اس کو نیکی کی طرف لگاؤں گا اور قبر آخرت کی یاد دلاؤں گا تو ان نیتوں کے ساتھ تو ان کو مل سکتے کہ اس کے مال پیسے کا لالچ نہ کریں تو یہ بیس ان ہو گئے ہیں باقی پھر کل انشاءاللہ کیا ہے آگے صفحہ کون سے ہم بائیس نمبر صفحہ تئیس نمبر صفحہ کون سے نیچے والا پیر ہے محبت شیخ یہ پڑھنا یہ پڑھ نہیں لیا تھا نہیں پڑھا تھا اچھا محبت شیخ کیوں ضروری ہے آپ نے لکھا تھا کہ جو محبت اس شیخ جو محبت اس طرف منصوب ہے شیخ کی طرف منصوب ہے وہ اس محبت سے اوپر ہے جو کہ اس اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ سے منصوب ہے یہ نوا مکرم خان حضرت کے مرید تھے خاجر محمد محصوم کے تو انہوں نے کہا کہ شیخ سے محبت مجھے اللہ رسول سے محبت سے بھی زیادہ ہو گئی کہ ان کا زیادہ خیال آتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر خوف و خشیت میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا اللہ کی محبت اور نبی کی محبت سے بھی زیادہ ہوگی شیخ سے محبت استاد سے محبت تو حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ایسا عادت آسات جو کچھ آپ نے لکھا ہے تین توجیحات رکھتا ہے پہلی توجیح ابتدائی حالت کے مناسب ہے دوسری توجیح متوسط حال والوں کے مناسب ہے اور مبتدیوں کے ساتھ خصویت نہیں رکھتی اور تیسری توجیح منتہی لوگوں کا حال ہے پہلی توجیح یہ ہے کہ جو محبت پیرو مرشد کے ساتھ ہے وہ حق جلہ علا کی محبت کا وسیل ہے اس معنی میں کہ جب تک اس محبت کو درست نہ کرے اس محبت تک جو کہ اصلی مقصود ہے ہے نہیں پہنچتا کیونکہ وہ ابھی اس محبت کے قابل نہیں ہے یعنی پہلے اس کو محبت شیخ کا جنون پیدا ہوگا کہ شیخ سے اللہ کے لئے محبت ہے وہ پہلی مندل درست کرے پہلی سیڑھی پہ چڑھ کے دکھائے بس اگر مطلب تک پہنچنے سے پہلے وسیلہ کو قوی تر پائے تو گنجیش رکھتا ہے کہ وسیلہ سے محبت ہوگی آگے بھی بڑھے گا اور اس محبت سے مراد وہ محبت ہے جو سالک کے وجود کو فنا کرنے والی ہے کہ اس کی جو رضائل ہیں ان کو فنا کر دیتی اس لئے بزرگوں نے کہا کہ فنا فی شیخ فنا فی اللہ کی تمہید ہے مقدم ہے اور شک نہیں کہ فنا محبت کا نتیجہ ہے یعنی کوئی شک نہیں کہ فنا محبت کا یہ فنا فی شیخ ہوئی ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوئی اور ایک جگہ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اور رسول کی محبت سیکھنے ہی کے لئے تو شیخ سے محبت ہے تو اللہ اور رسول کی محبت کے زمن میں آ جائے گی وہ کہ بھئے اللہ اور رسول کی وجہ سے محبت ہے نا کوئی دنیا داری کی وجہ سے تو محبت نہیں کوئی اس سے پیسے لینے کا تو نہیں ہے کہ اس سے پیسے لینے ہے تو اس سے محبت کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا تو بیچ میں اللہ آ گیا ہے رسول آ گیا اس لئے وہ محبت بھی اس زمن میں چلی جائے گی یہ بھی اللہ اور رسول کی محبت کا ایک حصہ ہے پہلی سیڑھی ہے کیونکہ محبت نہیں ہوگی تو آپ استاذ سے شیخ سے فیدہ نہیں اٹھا سکتے رابطہ محبت اور وسلم اللہ ہمارے طریقے میں کمال درجے پر پہنچنے کا دار و مدار شیخ مقتدہ کے ساتھ محبت کا رابطہ رکھنے سے ہے طالب صادق اس محبت کے راستے سے جو وہ شیخ کے ساتھ رکھتا ہے اس کے باطن سے فیوز و برکات آخذ کرتا رہتا ہے اور باطنی مناسبت کے ذریعے سے ساتھ بساتھ اس کے رنگ میں رنگ آ جاتا ہے بزرگوں نے کہا فنا فی شیخ فنا فی اللہ کا مقدمہ ہے مذکورہ رابطہ اور فنا فی شیخ کے بغیر تنہا ذکر اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے ونہا ہر کوئی بیٹھ میں تصویح پھیرتا رہے گھر میں گھر سے عجب و تقبر بھی آ جاتا ہے بندے کے لئے اچھے اچھے خواب آتے ہیں تو اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر بڑے مسئلہ پیدا ہوتے ہیں ذکر اگرچہ وصول اللہ کے اسباب میں سے اللہ ہونا چاہیے لفظ لیکن کمال غالب طور پر محبت کے رابطے اور فنا فی شیخ کے ساتھ مشروط ہے یعنی ذکر سے بھی وصول اللہ تو کچھ ہو جاتا ہے اسباب ہیں لیکن کمال آپ کو کمال تب حاصل ہوگا کہ جب آپ رابطہ محبت کو شیخ کے ساتھ مضبوط رکھیں کیونکہ استاد کے ساتھ اور شیخ کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر علم میں ترقی ہوتی رہے گی روحانیت میں ترقی ہوتی رہے گی فیض با قدر محبت جاننے کی اختیاری سلوک و تسلیق میں پیر کو مرید کے احوال کا علم ہونا اور اسی طرح مرید کو اپنے احوال کا علم ہونا ضروری ہے اور ہمارے طریقے میں جو کہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے یہ کچھ درکار نہیں ہے نہ پیر کی جانب میں اور نہ مرید کی جانب میں کیونکہ اس طریقہ میں فیدہ پہنچانا اور فیدہ حاصل کرنا انعکاسی اور انزباغی ہے مرید شیخ کی محبت میں با قدر محبت اور فناف شیخ ہونے کے ہر گھڑی اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اس صورت میں فیدہ پہنچنے یا فیدہ حاصل کرنے میں علم کی کیا ضرورت ہے کہ بندے کو پتا ہو یا نہ پتا ہو اس کو محبت کی وجہ سے فیدہ ملتا رہتا ہے محسوس نہیں ہوتا لیکن ایستہ 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 اس کی عادتیں درست ہونی شروع ہو جاتی ہیں انداز محمد تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان اس کے اہل وعیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جوں حدیث شیف ہے اور شیخ طریقہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور اللہ رب العزہ سے فیض پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے اس کی محبت بھی اس طریقہ پر ہونی چاہیے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہو تو اپنے شیخ کے ساتھ بھی ایسی محبت ہو اس لئے ہمارے مشیخ فرماتے ہیں جیسے صحابہ کو نبی سے محبت تھی ایسی ہی محبت اپنے شیخ کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی جنونی اور عاشقان و محبت اپنے مشیخ کے ساتھ عطا فرماتے ہیں غزل نمبر دس ہے دل سوچ سے خالی ہے نگے پاک نہیں ہے اچھا اس کو شروع میں کرتے ہیں یہ ہم کئی غزلیں دوبارہ بھی پڑھا دی ہیں ہم نے تو اس میں اہم اہم شیر نا شروع سے ہی کرتے ہیں تاکہ جو بڑے اہم شیر ہیں وہ پڑھائے جا سکے یہ پانچویں پڑھا دی ہے چوتھی میرے خند نہیں پڑھائی اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہِ آزاد انہیں اللہ میں اکبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات تمہارے اوپر اثر کرے نہ کرے لیکن میرا حق تو یہ بنتا ہے کہ تم میری آہوزاری کو میری فریاد کو سنتو لو نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہِ آزاد یہ آزاد بندہ واوا کا اور داد کا طالب نہیں ہے لیکن میری بات تو سن لو ایک اور جگہ انہوں نے کہا غریبِ شہر ہوں میں سنتو لے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتِ آباد میری نوائِ غم علود ہے مطاِ عزیز جہاں میں عام نہیں دولتِ دلِ ناشاد کہ غم زیادہ دل آپ کو کہیں کہیں ملے گا انسانے والے بڑے ملیں گے رولانے والا کوئی ملے گا اللہ کھومے تو انہوں نے کہا غریبِ شہر ہوں میں کہ میں اس شہر میں پردیسی ہوں غریبِ اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے غریبِ شہر ہوں میں سنتو لے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتِ آباد میری نوائِ غم علود ہے مطاِ عزیز کہ جہاں میں عام نہیں دولتِ دلِ ناشاد تو اثر کرے نہ کرے سنتو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہِ عزیز قصور وار غریبِ دیار ہوں لیکن اے اللہ ہم قصور وار بھی ہیں اپنے گھر سے نکالے بھی ہوئے ہیں کہ جنت ہماری اصل گھر تھا قصور وار ہوں غریبِ دیار ہوں لیکن تیرا خرابہ آپ فرشتے نہ کر سکے آباد کہ تیری جنت کو فرشتے آباد نہیں کر سکے ہم ہی آباد کریں گے میری جفاہ تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشتِ سادہ وہ تیرا جہانے بے بنیاد کہ میرے پر ظلم بھی ہو رہے ہیں ظلمن جہولہ ظلم بھی ہو رہے ہیں اور بھی مسائل ہیں تو میری جفاہ تلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشتِ سادہ وہ تیرا جہانے بے بنیاد کہ ہماری جتنی بھی کمیاں کو تاہی ہیں پھر بھی ہم یا اللہ وفادار تو آپ کے ساتھ ہیں نا خطر پسند طبیعت کو سادگار نہیں وہ گلستان کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد کہ عام طبیعتیں خطرے کو پسند نہیں کرتی لیکن جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ خطرے کی جگہ کو پسند کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے بڑے مقامات تیہ کریں اور بڑی بڑی منزلیں عبور کریں انہیں کہا وہ گلستان کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد ایسا گلستان جہاں کوئی شکاری نہ بیٹھا ہو نشانہ بنانے کے لئے ہمیں وہ گلستان پسند نہیں ہمیں وہ گلستان پسند دے جہاں بڑی بڑی وادیاں بڑے بڑے مسائل مشکلات ہوں ہم اس کو عبور کرنا چاہتے ہیں مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد کہ عشق و محبت کا مقام یہ تیرے فرشتے نہیں کر سکتے یہ انہیں لوگوں کا کام ہے جن کے حوصلے بہت زیادہ ہیں بہت بڑے بڑے ہیں تو انسان ہیں فرشتے بھی تھے جن بھی تھے لیکن اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا کہ اللہ کی محبت و معرفت پیدا کر کے دکھائے اور اللہ سے عشق و جنون پیدا کر کے دکھائے درد و عالم ہر کجا آثارِ عشق ابن آدم صررِ از آثارِ عشق کہ دونوں جہان میں ہر کہیں عشق کے آثار نظر آتے ہیں اور یہ آدم کا بیٹا انسان بھی اللہ کے عشق کے رازوں میں سے ایک راز ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا یہ عشق و محبت نصیب فرما وآخر دعوانان الحمدللہ چلیں آج یہ موضوع رکھ لو کہ اللہ کا عشق و جنون کیسے پیدا ہو سکتا کیسے کیسے پیدا ہو سکتا